پانی کو محفوظ بنانے کا میشن عدالت عزمہ کے حکمات پر سرویس ٹیشنز پر وارٹر ریسائیکلنگ پلانٹ کی تنصیب کا عمل جاری ہے یہ ریسائیکلنگ پلانٹ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کو قابل استعمال کیسے بنایا جائے گا؟ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نے اس فیاس ملک سے فیاس ملک بتائے گا ریسائیکلنگ کے لیے پلانٹ کس طرح سے کام کرے گا؟ ریسائیکلنگ پلانٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے عدالت عزمہ کے حکم سے پانی کو محفوظ بنانے کے حوالے سے شہر میں واقعہ سرویس سٹیشنز پر ریسائیکلنگ پلانٹ کی تنصیب کا جو سلسلہ شروع ہو گیا میں اس وقت موجود ہوں لٹن روڈ کے ایک سرویس سٹیشن پر یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندہ پانی ہے جو کہ مرسیکلوں کو دونے کے بعد یہاں پر جمع ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم آگے کی جانب جائیں تو یہ دوسرا حصہ ہے ریسائیکلنگ پلانٹ کا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اگر میں پر کیمرمین ارسلان کو کہوں کو دکھائے آپ کو یہاں پر پانی جو ہے یہاں پر جمع ہو رہا ہے گندہ پانی جو کہ مرسیکلوں کو دونے کے لتیجے میں یہاں پر جمع ہو رہا ہے جو اسی طرح یہ پانی جو ہے اس سے گزرتا ہوا اس خانے میں جو ہے جمع ہو رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسائیکلنگ پلانٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا یہ اسی طرح خانہ نمبر دو اور خانہ نمبر تین سے ہوتا ہوا یہ جو پانی اب یہاں پر پانی جو ہے وہ قدر ساب ہے اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا آگے کی جانب جائیں تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ پانی ہوتا ہوا اس پلانٹ میں اس پلانٹ میں جو ہے یہ داخل ہو رہا ہے اور یہاں سے مکمل ساب ہونے کے بعد اس ڈبے کے اندر اس کین کے اندر جمع ہو کر دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس ریمٹ کے مالک ملک نازم ہم ان سے پوچھیں نازم بتائیے گا اس پلانٹ کی تنصیب کے حوالے سے ریسیکلنگ پلانٹ یہ آپ نے کیسے اس کو تنصیب کیا اور اس کو اب کیسے اپنے کام میں لارے ہیں اس کو ہم نے ایسے تنصیب کیا کہ ہم یہ کچھ کنسکشن کا کام تھوڑا سمجھتے ہیں یہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی گرکیاں پانی سیف کرنے کے لیے گاند نیچے رہ جاتا تھا پھر ہم نے اسی صاحب سے یہ آپ نے دکھایا نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے سیوریج کا پانی ان ٹینکوں میں جا رہا ہے آگے تین ٹینکیں ہیں جو پانی ساف کرتے ہوئے ری سیکل وسلوں میں جاتے ہیں پھر یہ ہماری ٹینکیں ہیں بنی ہوئی ہیں اس سے ہوگے ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو گندگی ہے ہم تین چار مرتبہ یہ اپنے سیوروں سے اٹھا لیتے ہیں تھوڑی سی محنت ہے اور انشاءاللہ پانی میرا خیال ہے ایٹی فائی پرسنٹ پانی ہمارا بچت ہو رہی ہے نظم عمومن گاہک جو ہوتا ہے وہ گندے پانی سے گاڑی کو دلوانا نہیں چاہتا مرسیکل کو صاف نہیں کروانا چاہتا تو کیا اس حوالے سے آپ کو کوئی دشواری پیش آئی ہے یا ری سکھنے پلانٹ کی وجہ سے جو پانی ہے وہ مکمل طور پر صاف آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کیمرے کی آنکھ دکھائیں پانی بلکل صاف آ رہا ہے کوئی نہیں ہے ہم نے کون سا یہ پینہ ہے تو بہت ہم نے توری فائٹ کر رہا ہے اس کو پانی ہمارے گاڑیوں دونے کے لیے بلکل صاف ہے اب اس میں تھوڑا سا ڈیزل کا خطرہ نہ ہو تو اس کو پی بھی سکتے آپ پانی بلکل ہمارے کام کے لیے کافی آتا کے بہتر ہے تو انشاءاللہ پانی کی بچت بھی ہوگی اور سب لوگوں کو چاہیے کہ جو اونرابل جاج نے یہ خمپاس کیا ہے اور سب لگائیں اور اپنا اپنا کاروبار جاری ہے کہ کام تو ہم نے کرنا ہے نا آپ نے بات سنے سروس ٹیشن کے مالک اس کا کہنا ہے کہ اس ریسیکلنگ پلانٹ کی تنصیب سے نہ صرف پیسے کی بچت ہوئی ہے بلکہ پانی کی بھی بچت جو ہے وہ ہو رہی ہے جی اچھا افیاز یہ بتائے گا جیسا کہ آپ نے دکھایا کہ وہاں پر ریسیکلنگ کے مختلف سرکل جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد کچھ مشینے بھی لگائیں کتنا خرچہ ہوا اس کو لگانے میں کتنے دن لگے تاکہ دوسرے لوگ بھی ترویج سمجھتے ہوئے اپنے سروس ٹیشن میں پانی کو محفوظ بنانے کا طریقہ اختیار کر سکیں تاریخ ایک پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شہد کا پہلا سروس ٹیشن ہے جہاں پر ابھی بقیدہ طور پر ریسیکلنگ پلانٹ کی جو ہے وہ تنصیب کا عمل مکمل ہوا ہے اور یہ ریسیکلنگ پلانٹ تقریباً پندرہ دن میں مکمل ہوا ہے اور اس پر آٹھ سے دس لاکھ رپے کا جو خرچہ ہے وہ آیا ہے میں ایک بار پھر اپنے کیمرامین کو کہتا ہوں کہ آپ کو دکھائے کہ پانی کا ایک بڑا ٹینکر ہے ٹھیک فیاض ملک بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے بطارت افیاض ملک شہر میں پہلا وارٹ ریسیکلنگ پلانٹ لگا دیا گیا ہے سروس ٹیشن پر اور اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے تھے